یا رب لکل حمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسول عرب میں یہ دستور تھا کہ وہ اگر کسی علاقے میں جنگ کرنے کا ارادہ کرتے تو وہ رات کی تاریکی میں کبھی جنگ نہیں چھیڑتے تھے یہ دستور تھا کہ وہ ساری رات سفر کرتے اور صبح جیسے ہی سورج کی روشنی محسوس کرتے کہ شروع ہونے کو ہے تو وہ اپنے گھوڑے دشمن کے علاقے میں ڈال دیتے اور صبح صبح آپ کو اگر کبھی سہر کا موقع ملے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دوپہر میں اگر آپ زمین پر پاؤں رکھیں تو مٹی خوشک ہوتی ہے اور پاؤں لگتے ہی مٹی فوراں ہوا میں شامل ہو کر آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن صبح کے وقت میں مٹی میں نمی ہوتی ہے اس میں اگر آپ واق کریں چلیں پھریں تو عام طور پر وہ اتنی نرم اور تھنڈی اور گلی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے پاؤں رکھنے کی وجہ سے گرد نہیں بنتی بلکہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھاری رہتی ہے تو ساری رات گھوڑوں پر سفر کر کے آنے والے لوگ اور صبح ہوتے ہی اپنے گھوڑوں کے پشت پر بیٹھ کر دشمن کی طرف بڑھ جانے والے اور ایسی قوت اور تیزی سے گھوڑوں کو اس صبح میں دوڑانے والے کہ صبح کو مٹی نم ہونے کی وجہ سے جب آدمی چلتا ہے تو وہ مٹی زمین سے گرد بن کر اڑتی نہیں ہے لیکن گھوڑا صبح صبح اتنی ہمت اور قوت سے اپنا پاؤں زمین پر مارے کہ وہ نم مٹی کو بھی گرد و غبار بنا کر اڑا کر رکھ دے اور اگر وہ پاؤں پتھر کو مارے تو اس میں سے چنگاریاں نکلنے لگے اور جہاں جا رہا ہے آگے کونسا اس کا چارہ تیار ہے جہاں جا رہا ہے وہ منظر ایسا ہے کہ سامنے اس کو تلوارے نظر آ رہی ہیں سامنے اس کو نیزے نظر آ رہے ہیں سوار کی تو دشمنی ہوگی گھوڑے کی تو کسی سے دشمنی نہیں ہے لیکن وہ بڑھتا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اپنے مالک سے پہلے تلوار اپنے جسم پہ لیتا ہے اپنے مالک سے پہلے نیزہ اپنے جسم پہ لیتا ہے اور خون میں لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے اور جب بالکل آخری سانس اس گھوڑے کے جسم میں ہو اس وقت بھی اگر اس کی مالک لگام کھینچے تو جتنی اس میں ہمت ہے طاقت ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہونے کی اپنے مالک کے ساتھ وفاداری نبھانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی منظر کو قرآن مجید میں بیان کیا یہ سارے گھوڑے کی وفائیں اور گھوڑے کی یہ محبت بھری داستانوں کو سامنے لانے کے بعد قرآن مجید کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے جس نے گھاس کھائی وہ تلواروں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ گیا جس نے چارہ کھایا اس نے رات کی تھکاوٹ کی مالک سے شکایت نہیں کی جس کو آپ نے باہر باندھا وہ صبح نکلا تو پتھروں سے ٹکراتا ہوا چنگاریاں نکالتا ہوا دشمن کی صفوں میں گس گیا اور یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں میں پالا اور اتنی دائیں بائیں اوپر نیچے سے نعمتوں کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی لذتوں کو اٹھاتا ہوا آگے بڑھتے بڑھتے اس کی حالت کیا ہوتی ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْشَهِيدِ ایسا نہیں کہ اس کو پتا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر نعمتوں کی کس قدر برسات ہے جاننے کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایسا ناشکرہ ثابت ہوا ہے کہ اگر گھوڑے کی آخری وقت میں بھی لگام کھینچی جائے تو وہ مالک کا وفادار ہے اور اس تندرست کو بھی مسجد کی طرف آواز دی جائے تو یہ آنے کے لئے تیار نہیں اور ایسا نہیں ہے اگر کوئی آدمی ہدایت کے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستے کو بند کر دے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فیصلہ کر دیا ہے جو بندہ میرے راستے میں چلے گا میں اس کے لئے راستے کھول دوں گا اور اگر ذہن میں کبھی یہ وسوسہ آ جائے کہ میں رب کے راستے پر چلوں گا تو پتہ نہیں میرا مال کم ہو جائے گا پتہ نہیں میں خرج کروں گا تو میرے لئے آئندہ راستے آسان نہیں بلکہ مشکل پیش آئیں گے قرآن مجید کہتا ہے اے بندے رب کی محبت میں آگے بڑھنا تیرا کام ہے تیرے رزق کو مضبوط کرنا تیرا نہیں رب کا کام ہے ایک کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور وہ ہے توبہ جب گناہ ہو بندے کو فوراں توبہ کرنی چاہیے کوئی قوم دنیا میں غلطیاں کرنے کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی ہمیشہ غلطیوں پر سٹینڈ لینے کی وجہ سے لوگ تباہ ہوتے ہیں کبھی بھی توبہ ہو جائے کبھی بھی غلطی ہو جائے فوراں توبہ کرنی چاہیے اور اگر آدمی توبہ نہ کرے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر یہ دل سخت ہو جاتا ہے اور کتنا سخت ہوتا ہے آپ سورہ بقرہ کے مضمون میں یہ بات سن چکے ہیں جب ان لوگوں سے کہا گیا گائے زبا کرو اور اس گائے کے گوشت سے ایک ٹکڑا مرنے والے کو مارو تو یہ اپنے قاتل کا نام بتائے گا یہ لمبا واقع ہے آپ نے سن لیا ہوگا جب گائے زبا کر کے وہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا اسے مارا گیا اس نے بول کر بتا دیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے بعد وہ سیدھے ہو جاتے لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا توبہ کرنے کی بجائے روح گردانی کی تو نتیجے میں کیا ہوا تین پتھر ایسے ہیں اگر تھوڑا سا اللہ کا خوف ہو تو اپنی جگہ سے لڑک جاتے ہیں اگر اللہ کے خوف میں قیفیت زیادہ گہری ہو جائے تو اس میں ذرا سا پانی آ جاتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں نہریں بے جاتی ہیں لیکن جو توبہ نہیں کرتے اللہ کہتا ہے اس کا دل پھر ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے خیر کی بات اندر داخل ہی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں یہ واضح فیصلہ ہے کہ بندو بس بات اتنی ہے جب گناہ ہو جائے میرے پاس آ جائے جو کیا ہے اس پہ اڑنا نہیں ہے اس پہ ڈٹنا نہیں ہے یہ جو معاشرے میں باتیں ہوتی ہیں نا اچھا اسی گناہ کیتا ہے تو تو اسی ساڑے کاردانے پیج دے اچھا جے میں کر دیں تو اپنی جیب دے وچوں کر دیں تو اڑا میرے اٹھے کیس آنے اچھا جے میں کر رہے ہیں تو تینوں کیے اور آج کل ہدایت پھلانے والے لوگ بھی بیچارے اتنے جو گئی رہ گئے ہیں کہ جی ملے دے وچ لڑائی پہ جائے گی اسی طفے کو گل کیتی نہیں ملے دا محولہ خراب ہوئے لہذا اسی کو گل کیتی نہیں حالانکہ سمجھنا چاہئے اس امت کی تو نمائی شان یہ ہے کہ اچھی بات کرنے کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے ترمزی شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے برا شخص زمین پر وہ ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملقات کرنا چھوڑ دیں اور وہ بدزبان اپنے آپ میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بے پرواد بھی ہوں مجھے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کام کاروبار چل رہا ہے دکانوں کی قرائے آ رہے ہیں بیٹے میرے کماتے ہیں نظام میرا ٹھیک چل رہا ہے کوئی میں نو ملے نہ ملے میں نو کیا دی ضرورت ہے کوئی سلام دےوے نہ دےوے میں نو ضرورت نہیں کسی کو میری ضرورت ہوگی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ بھائی فکر کرنے کی بات ہے اگر لوگ تمہارے رویے کی وجہ سے تمہیں ملنا چھوڑ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا زمین پر چلنے والے لوگوں میں سب سے برے تم ہو غلطی ہو جائے تو اس پہ اڑنا نہیں ڈٹنا نہیں فوراں توبہ کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا اصول اپنے بندوں کے لئے کیا ہے اللہ کہتا ہے بندہ دھیر سارے گناہ لے کے میرے پاس آئے تو بس توبہ کرنے کی دیر ہے میں گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں جتنے گناہ کیے ہو ان کی جگہ پہ نیکیاں بھی لکھ دیتا ہوں جو عام یہ دکانوں ابھی آخری عشرہ شروع ہو گئے ہیں دکانوں پہ سیل لگ جاتی ہے سیل کا طریقہ یہ ہوتا ہے جی پہلے سو روپے میں وہ ایک ملتا تھا اب سیل میں یہ ہو گیا کہ وہ سو میں دو ملیں گے یا پھر اس کا ریٹ کم کر دیا جاتا ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ سیل لگا دیتے ہیں لیکن عمومی دنوں میں اللہ کا کم سے کم مزاج کیا ہے کم سے کم مزاج کیا ہے یہ سب سے کم ریٹ ہے اگر کوئی ایک نیکی لے کے آئے گا تو اللہ کہتا ہے میں ایک نہیں دس لکھوں گا اگر کوئی ایک گناہ لے کے آئے گا تو میں دس نہیں میں ایک لکھوں گا میں نے کہا یا اللہ بندہ لے آیا دس نیکیاں اللہ کہتا ہے میں سو لکھوں گا یا اللہ بندہ دس گناہ لے کے آگیا اللہ کہتا ہے میں دس لکھوں گا میں نے کہا یا اللہ بندہ شرم سار ہو گیا توبہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں دس گناہوں کو مٹا کے اس کی جگہ پہ بھی نیکیاں لکھ دوں اس وقت لاہور میں آٹے کا کوئی کہت نہیں ہے لیکن اگر کوئی بندہ صبح جائے شام کو واپس آئے اور آکے کہیں مولانا صاحب مجھے تو پورے لاہور میں آٹا نہیں ملا تو لوگ کہیں گے ساری دنیا نے روٹیاں پکائی ہیں تینوں ہی نہیں لبیا ساری دنیا نے کھانے پکائے تجھے نہیں ملا جس طرح اس بندے پہ تاجب ہے اس سے بھی زیادہ اس بندے پر تاجب ہے جو رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پالے پھر بھی قیامت میں اپنی بخشش نہ کروا سکے کہت سالی نہیں ہے اس کے باوجود اگر کوئی خالی ہاتھ آ جائے تو اس پہ تاجب ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو رمضان کا مہینہ زندگی میں پائے پھر بھی بخشش نہ کروا سکے اس بندے پہ بڑا تاجب ہے اور تباہی اور بربادی ہے اس کے لئے مختلف باتیں رمضان المبارک میں ہم سنتے رہتے ہیں بس ایک کام جو آخر میں میں آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں ہر جگہ میری گفتگو کا یہ حصہ ہوتا ہے ضرور کوشش کر لیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑے اور جہاں تک ممکن ہو سکے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو اپنے رشتہ داروں کو قرآن مجید کوشش کریں درس قرآن کے حلقے لگیں ہم نے الحمدللہ پنجاب اسمبلی میں یہ قانون پاس کیا پچھلے سال کہ تمام سرکاری غیر سرکاری سکولوں میں قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن مجید ناظرہ لازمی پڑھایا جائے گا الحمدللہ ہم نے یہ قانون پاس کیا لیکن بعض وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی گزار چکے ہیں مولانا صاحب اب ہم کہاں پڑھیں میں ان سے کہتا ہوں جب آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے آپ کی تنخواہ ڈیڑھ لاکھ ہے تو دو لاکھ ہو جائے گی اگر آپ چائنیز زبان سیکھ لیں تو آپ کی پنتالیس سال عمر ہونے کے باوجود بڑی جلدی چائنیز سیکھ لیتے ہیں کہ مہینے کی پچاس ہزار انکم زیادہ ہو جائے گی لہذا سیکھنے میں کوئی حرج نہیں وہ بھائی اگر پنتالیس سال کی عمر میں نئی زبان سیکھتے ہو پچاس ہزار روپے کے زیادہ نفع کمانے کے لیے تو اگر پنتالیس پچاس سال کی عمر میں قرآن مجید سمجھ لوگے تو اس سے بڑا منافع طور کوئی نہیں یہ لینگویج سینٹر میں آپ جائیں بڑی عمروں کے لوگ آپ کو نظر آئے گے بھئی آپ کیوں بیٹھے ہوں میں وہ جی پہلے دو لاکھ لے رہا ہوں ایک زبان مزید سیکھ لوں گا تو تین لاکھ مل جائے گا ایک لاکھ زیادہ کمانے کے چکر میں اگر ساٹھ سال کا بندہ دوسری زبان سیکھ سکتا ہے تو قرآن کی زبان سیکھنا کتنا مشکل ہے تو اس لئے قرآن مجید کو سمجھیں سمجھ کر پڑھیں اللہ تعالیٰ کی گئی عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور اس شہید کے گلشن کو اللہ تعالیٰ تا قیامت آباد رکھے ہمیں اس مرکز سے اور اس مرکز کے تمام متعلقین سے بالخصوص حضرت شہید کے تمام گھرانے سے ان کے پوتوں سے ان کے نوازوں سے ان کے سارے خاندان سے مجھے ایسی محبت ہے جس طرح یہ میرے خاندان کے لوگ ہو اور میں یہاں پہ بلا تکلف آ جاتا ہوں میں نے چاہا کہ میری علامہ صاحب سے ملاقات ہو لیکن وہ موجود نہیں تھے تو میں نے کہا نہیں پھر بھی انشاءاللہ جائیں گے تراوی ادھر ہی پڑھیں گے لیکن تراوی تو ہم نے پڑھ لی آج آپ کی برکت سے آپ والے ویتر پہلی برتبہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا بڑا ایمان تازہ ہوا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی آواز میں انداز میں اخلاص میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور اس مرکز سے جو اتحاد احل سنت کی اور بالخصوص ختم نبوت صحاب اور اہل بیت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان صداؤں کو تا قیامت واقعی رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رکھو